السلام علیکم ناظرین ہمیں اپنے بوچی خانے میں بہت سے ایسی ایشیاں مل جاتی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے حسن کے افاظت کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو مزید حسن بزار سکتے ہیں جیسے بالوں میں دودھ لگانا ہے سر کی جلد اور بالوں کی جلدوں میں زغزائیت اور قوت ملتی ہے دودھ خوشک خردری روکھے بالوں کو مکمل فطری طریقہ لاج ہے بالوں کو شمپو کرنے سے قبل انڈا لگانا بہت مفید رہتا ہے اسے کم سے کم ایک گھنٹہ لگانے کے بعد دولیں اس سے آپ کے بال خوبصورت چمکدار اور صحت مند ہو جاتے ہیں اس سے طرح آپ اپنے حسن کو دوبالہ کرنے کے لیے ایک گھنٹہ پھینٹے اسے چہرے اور گردن پر لگا کر آرام سے لیٹ جائیں بیس منٹ بعد اپنے چہرے کو دولیں آپ کے چہرے میں نمایہ کمی آ جائے گی چہرے کی خوبصورت بڑھانی کے لیے ہم فیس ماس اینڈی ایجنگ فوڈ اور سکن سپر فوڈ استعمال کرتے ہیں اکثر بیچ در ایسے کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ خوبصورتی اور چمکدار بالوں کے بغیر چہرے کے شکفت کی خوشوائش مکمل نہیں ہو سکتی روکھیں بیکی اور بے جانبار ایک بہترین مکمل شکسیت کو ماند کر سکتے ہیں اس سے برقس خوبصورت اور جاندار چمکدار بال کسی بخشیت کو ناہیت پر خوشش اور شاندار بنا کر پیش کرتے ہیں ایوکارڈو اور شاہد کا ماسک ایوکارڈو کا چلکہ اتا کر اس میں چمکدار شاہد ملا کر اچھا سا پیس بنا رہا ہے اور اس پیس کو سر کے بالوں میں بیس اتیس منٹ لگا لائنے دیں ایوکارڈو میں ویٹامنز منرلز اور فیٹی ایسرز ہوتے ہیں جو بالوں کے نشنمہ اور انہیں تونہ رکھنے اور نرموں ملائن اور چمکدار بنانے میں مدد دیتے ہیں یہ ماسک اور بالوں کی تمام سام کے لئے بہت مفید ہے اینڈا اور جتون کا تیل اگر اپنے بالوں کے خوشک اور بے جان ہیں اس کے علاوے بودھ ہیں تو دو انڈے لیں اور انہیں اچھے طرح پھینٹ لیں انہیں تین چمچ جتون کا تیل مکس کر لیں جب دونوں آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو انہیں بیس اتیس منٹ بالوں میں لگا رہنے دیں اور اس کے بعد بال دو لیں سیپ کے سرکہ اور لیموں کا آلی بالوں کے لئے ایک چوتھائی کپ سرکہ لیں اور اس میں ایک بڑے لیموں کا عرص شامل کر کے چسچی طرح مکس کر لیں اس ماسک کو پندرہ سے بیس منٹ تک بالوں پر لگا رہنے دیں پھر انہیں دولیں اب چند ٹپس جلد کو ملائن نرم اور رکھنے کے لئے اپنے باتوں پر بقائد کی ساتھ ہینڈ کریم کی مالش کرتا رہا کریں اس عمل کو رات کا سوتے وقت اپنے معمول کا ایک حصہ بنا لیں ہاتھوں کے اس شدید قسم کی دیجیشن سے تحفظ عطا کرنے کے لئے بہترینیاں کپڑے توتے وقت ہمیشہ برکے کے دستانے بنا کر لیا کریں ہر بار دوپ میں نکلنا تو اپنے ہاتھوں پر سنسکرین لوشن لگا لیں ہاتھ دونے کے لئے ہلکے قسم کا سابن استعمال کریں سردیوں میں خوشک تھنڈی ہواں سے مفروض ہاتھوں میں اس سکرین کو کرنے کے لئے باہر نکل دے وقت امدس فینڈ کیلی میں استعمال کریں پیٹروڈیوم جہلی بھی ایک امدس ہینڈ سافنر ہے اپنے نہانے کے پانی مچند کترے سوٹے بات آئیل ملا لیں ہی آپ کے ہاتھوں کو نرم رکھے گا اپنے ہاتھوں میں دہیگ کا لائپ کر لیں کچھ دیر بعد اسے دولیں ہی آپ کے ہاتھوں کو نرم ملہم کر دے گا ارکے گلائے میں تھوڑے سی ملتانی مٹی حل کر لیں ملائم ہو جائیں گے دو چائے کے چمچ ارکے گلا اسے مگدال میں گلائے سرین نے اسے ہاتھوں پر لگائیں بیس میلے لگا ارمائے کے بعد دولیں اس کے آپ کے ہاتھ اور نرم اور چمکتار ہو جائیں گے اگر گرگ کی باتوں پار کرنے کے آپ کے ہاتھ ہی کی نہیں تو اپنے ہشنما اور دلکش ہو جائیں گے دوسرے ان کی نرمی ملائمت اور ٹیکچر کو تحصیر امیز نگاہوں سے دیکھے بگانے ہی رہ سکیں گے آلو میں کدرتی بلیچی نظرہ پائے جاتے ہیں جس سے جلد کی نرمگت لکی ہو کر نکر جاتی ہے اس لئے ایک یا دو کچھ آلو کا رس نکال ہے انہیں روح سے ڈبو کر آنکھوں پر دس سے پندر منٹ کے لگا رہے دیں پھر آنکھیں ڈھنڈے پانے سے دھو کر صاف کر رہے ہیں یہ عمل دو ستین مرتبہ دورائیں دہیں اور بیسن کو ایک ساتھ گریان کر کے ماس پر آنکھوں کو نجم ترسے سو پر یہ ماس دس سے منٹہ خوشکھانے دیں پھر ڈھنڈے پانے سے خاف کر رہے ہیں یہ ماس تین ہفتے میں تین مرتبہ استعمال کریں اس طرح گرم پانی میں نمک کے ساتھ تین کھانے کے چمٹ ڈالو آمکس کریں پھر اس میں پانی رکھ کر بیٹھ جائیں اس سے آپ کی دکاوٹ اور درد دور ہو جائے گا آپ کی دکاوٹ پاؤں کو راہ ملے گا شاید بہترین کدرتی مانسٹر آئیز ہے یہ جلد کو چمک نمی اور ملائی مت بخشتا ہے ایک انڈے کی سفیدی کچھی طرح پھینٹ کر اس میں تھوڑا سا شہر ملاک کا چہرے پر لگائیں یہ فارمولا جلد کے لیے بیعت مفید ہے خوشک جلد والی خواتین بلائی میں ملاک کر اس حمال کریں آلو جلد کے طاقت اپنے گھدور کرتے ہیں خارس حضور اگر کے حالت میں آلو کے استعمال کا خاص اور پر مشوار دی جاتے ہیں آلو قتلیں جلد کو صفاب کرتے ہیں آنکھوں پر دلکییں پھولی ہوں جلد کو ٹھیک کرنے میں آلو کے قتلیں آنکھوں پر لگائیں بہت فائدہ ہوگا آلو س阪 من بچ کینگ آلو لگائیں آلو 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 موسیقی